موسیقی پورج آج دن بھر آگ برساتا رہا کراچی میں درجہ حرارت پہ انتالیس جب کے لارکانہ میں سنتالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جا پہنچا وزارت محلیات نے شہدیوں کو ہیٹ سٹروک کے خطرے سے خبردار کر دیا طریق انصاف نے نگرہ وزیراعالہ پنجاب کے لیے ناصر خان خوصہ کا نام واپس لے لیا اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید نے کہا ہے کہ جلد بازی میں غلط نام دے دیا اسلامباد ہائیکور نے مزید چار ازلا کی حلقہ بندیوں کو کل ادم قرار دے دیا حلقہ بندیوں کے خلاف اکتیس مزید درخواستوں کی سماعت کل ہوگی ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایمکیو ایم کے بند دفاتر واپس نہیں ملے اور تحفظات دور نہ ہوئے تو ایمکیو ایم عام انتخابات کا بائیکاٹ کر سکتی ہے آئی سی سی ورلڈ یلیون کی قیادت کا سہرہ سابق پاکستانی آل رونڈر شاہد آفریدی کے سر سج گیا ورلڈ یلیون ویس انڈیز کے درمیان چیریٹی میچ اکتیس مہی کو کھیلا جائے گا ویلکم تو ڈی بی ٹی وی اے ایم وید اسپنگ اینڈ اسپن آواز مسلم لیگ نون نے پنجام میں ٹکٹو کی تقسیم کے لیے پنجاب کے چوبیس رکنی صوبائی پارلیمنی بورٹ کا اعلان کر دیا سابق وزیر داخلہ چوہتری نصار کو بورٹ میں شامل نہیں کیا گیا صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو پارلیمنی بورٹ پنجاب کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے بورٹ کا نوٹفیکیشن بھی شہباز شریف نے خود ہی جاری کیا پارلیمنی بورٹ میں مریم نواز، حمزہ شہباز، راجہ زفر الحق، شاہد خاکان عباسی، خواجہ آصف اور احسن اقبال شامل ہیں صوبائی پارلیمنی بورٹ قومی اور صوبائی اسمیلیوں کے امیدواروں کا انٹرویو کر کے پنجاب کے امیدواروں میں اگلے انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹیں تقسیم کرے گی جی چوہدری شیر علیوی شامل ہیں، غلام دستغیر خان شامل ہیں، عرشد لاغاری شامل ہیں، سائرہ تارر شامل ہیں لیکن چوہدری نساز جو کہ بہت اہم شخصیت مسلم نیک نون میں مانے اور جانے چاہتے تھے لیکن اس دفعہ وہ اس بورٹ میں شامل نہیں ہے پچھلے دنوں کافی دنوں سے ان کے اختلافات کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی تھی اس حوالے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نائنٹی نائنٹی میں وہ ان کے خلاف تھے، شہباز شریف کے اور ان کے اچھے تعلقات نہیں تھے بلکہ نواز شریف صاحب کے وہ بہت اچھے دوست تھے اور اکثر شکایتیں لگایا کرتے تھے جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب سے بہت ڈانٹ بھی پڑتی تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چوہدری نسار ہیں ان میں تھوڑا سا بچپنا ہے وہ ضد کر جاتے ہیں، بچے کو ہم مناتے رہتے ہیں لیٹسی، زفا بھی منائیں گے اللہ خیر کرے کہ وہ مانتے ہیں یعنی مانتے ہیں لیکن اس سے یہ دیکھا جارہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز یہ ہیں وہ بڑے ایکٹیو ان کی نئی جنریشن ہے وہ پالٹکس میں بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے دونوں اس بورڈ میں شامل ہیں اور اس طرح سے ان کا یہ فرسٹ الیکشن ایکسپیرینس ہوگا جس میں وہ ٹکٹس کی تقسیم کریں گے لیکن اگر بورڈ میں حمزہ شہباز اور مریم نواز جیسے مطلب جو بچے ہیں ان کے جو ایکس پالٹیشنز کے بچے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ابھی آگے ٹکٹس کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی تو یہ جمہوریت کا وہ نظام جو ہے اس کو آگے نہیں لے کے جا رہے کافی تجزیہ گاروں کا یہی کہنا ہے کہ جمہوریت کا نام ہی یہی ہے کہ جو بندہ میرٹ پہ آکے آگے آکر اس کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو وہی جمہوریت صحیح جمہوریت ہے سیاسی سرگرمیوں میں تھے لیکن ہم مریم نواز جب اس دفعہ سامنے آئی جلسوں جلوسوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ایکٹیو نظر آئے پھر کیس کو بھی وہ بھوگت میں یہ تصاب عطالت ہو یا ایون پیل ریفرنس ہو لیکن اس دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو ٹگرز ملتے ہیں کہ کافی تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف میں جا چکی ہے پی ایمیلن کے لوگوں کی جنہوں بھی پنجاب سے بھی اور پنجاب سے بھی لٹسی کہ اب کون سے نئے کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں کیونکہ نیا بورڈ بھی سامنے آ رہا ہے نئی قیادت ہے کافی اس میں کچھ فیورٹ لوگ ہو سکتے ہیں کہ مریم نواز کیوں کچھ ہمزاز شہباز کیوں کیونکہ ان کی اب جو جوائننگ نظر آ رہی ہیں پہلے ان میں اختلافات بتایا جاتے تھے لیکن اب یہ دونوں بڑے سرگرم کارکن نظر آ رہے ہیں اور پی ایم این این کے لیے الیکشن کی تیاری ہیں جب وہ مجھے لگ رہے کہ تیز ہو گئی ہیں تحریک انصاف کی دوسری جانب سے نگراہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ناصر خان خوصہ کا نام واپس لے لیا ہے اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید نے کہا ہے کہ جلد بازی میں غلط نام دے دیا جی پنجاب سمنی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ صبائی قیادت غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی اسے جلد بازی میں نام دے بیٹھے پارٹی مشاورت کے بعد اب نیا نام دیں گے میاں محمود الرشید نے دعویٰ کیا کہ ناصر خوصہ کا نام پارٹی چیرمن کی طرف سے بھیجا گیا تھا تاریخ خوصہ اور ناصر خوصہ کے ناموں کی وجہ سے کنفیجن ہوئی پی ٹی آئی کی جانب سے اب کامران رسول اور تاریخ خوصہ کے نام زیر غور ہے مسلم نیک نون نے دونوں ناموں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے اگر فرقین میں اتفاق نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا جس طرح ہم نگرہ وزیراعظم کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے کہ شاید یہ جائے الیکشن کمیشن کے پاس اور وہ ڈیسائیڈ کریں چونکہ کوئی فائنل نام ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر وہی ہوا جو دیر آئے درست آئے ہم کہتے رہتے ہیں کہ فائنلی نام ڈیسائیڈ ہو چکا تھا ٹھریکین صاحب نے اپنی روایت برقرار رکھی کبھی اقرار اور کبھی انکار انہوں نے پہلے یہی نام دیا اور پھر یہ بڑا بچکانہ بیان آیا محمود رشید صاحب کی طرف سے کہ تارک خوصہ اور ناصر خوصہ کے ناموں میں کنفیجن ہو گئے اور اب وہ ڈٹ گیا ہے شہباز شریف صاحب بھی انہوں نے کہا یہ سمری واپس نہیں ہو سکتی کل بلکہ وہ ان کو ڈھونڈتے رہیں محمود رشید صاحب کو سمری پہ سائن کروانے کے لیے اور وہ جوی رفو چکر ہو گئے بلکل نہیں ملے وہ ان سے اگر وہ کل ملاقات ہو جاتی تو انہیں سائن کرنا پڑتا جبکہ محمود رشید کے اس بیان پہ کہ ناصر خوصہ اور تارک خوصہ کے نام پہ کنفیجن ہوئے ہیں کہ عادت کی طرف سے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اب ناصر محمود خوصہ صاحب کا بیان سامنے آگیا جی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میرا نام تضاد آگئے باتوں میں تو میں اب اگر شفاف ایلیکشن بھی کرواتا ہوں تو میرا نام جو ہے وہ اس طرح سے جوڑ دیا گیا ہے کہ میں کلیر چٹ نہیں ملی مجھے تو اب دیکھتے ہیں کہ تارک خوصہ بنتے ہیں ناصر خوصہ یا کامران رسول اب پہلے تو جی کے پی میں نہیں معاملہ سلج رہا تھا منظورہ فریدی کا اب پنجام میں بھی ہو گیا اور سیدھ اسامنی کا بھی ابھی یہی حال ہے رائٹ جی اور کیا کہتے ہیں جو پچھلے دنوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کامی بکلائی ہوئی نظر آ رہی ہے پنجاب کے معاملے میں کیونکہ پنجاب ایک سٹرونگ ہولڈ ہے پی ایم ایلین کا اور پچھلی باہر بھی تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہی تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کہ وہ جیت جائے گی وہاں پہ لیکن پھر اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی الیکشن کے دوران اور پی ایم ایلین سارے ووٹس لے گئی تھی تو اس بار بھی وہ کافی بکلائی ہوئی ہے اور شاید ڈر رہی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتایا کہ دھاندلی کا الزام پھر لگتا ہے یا نہیں لیکن کل بھی ان کے بیانات جب آ رہے تھے تو جو فیمل ایجی اپوائنٹ ہوئی ہیں ان کے حوالے سے وہ بول رہے تھے کہ یہ بیسیکلی الیکشن کو خراب کرنے کے لیے ان کو لائے گیا اور شریف برادران کی حمایت کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے امریکہ نے پاکستان میں شفاف انتخابات کے نقاد کی مکمل حمایت کر دی امریکی محکمہ خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ احسن طریقے سے ہوگا جتنا ہمیشہ جب الیکشن کی بات آتی ہے تو امریکہ کی ایک بہت کڑی نظر ہوتی ہے پاکستان کی اوپر واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ہیدر نویٹ نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان میں شفاف انتخابات کے نقاد اور اقتدار کے احسن طریقے سے منتقلی کی حمایت کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تاریخی انتخابی اصلاحات بلکی بھی حمایت کرتے ہیں پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں ایسے قانون پر عمل درامت کیا جا رہا ہے جب بھی الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو امریکہ کبھی یہ بیان نہیں آیا کہ یہ الیکشن جو آنے والے ہیں یہ شفاف نہیں ہوں گے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شفاف ہی ہوں گا اور جو خلائی مخلوق کی اکثر پھر پولیٹیشنز بات کرتے ہیں چاہے وہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ ہے لیکن لگتا کچھ یوں ہی ہے کہ یہ بھی ساعدہ انہی خلائی مخلوق میں شامل ہیں جی بلکل اور انہوں نے تو کہہ دیا امریکہ نے کہ شفاف انتخابات ہو لیکن انتخابات سے پہلے ہی دس حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کل ادم قرار دے دی گئی ہیں جس پہ شفاف الیکشن پہ سوالات اٹھ سکتے ہیں جبکہ کچھ طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مہینے کیلئے ڈیلے کر دیں گے کیونکہ بلوچستانی سمبلی جو ہے وہ آج اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہوگی رات ایک بجے لیکن یہ ہے کہ دوسری پارٹیز کی طرح تحریک انصاف کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہلکہ بندیاں جو کہ پہلے بھی چار ہلکوں میں ان کو مسئلہ نظر آیا تھا اور یہی رونا دھونا چل رہے کہ اس دفعہ جو ہلکہ بندیاں سامنے آئی ہیں اس میں ووٹر بڑا کنفیوز ہے اور اس کے ساتھ امیدوار بڑا کنفیوز ہے کیونکہ جس طرح سے ڈیوائٹ کیا گیا ہے سب سے پہلے تو مردم شماری پہ بھی سوال اٹھا تھا کہ مردم شماری بلکل ٹھیک نہیں کی گئی کراچی میں بہت شور مچا پنجام میں بہت شور مچا لیکن اب الیکشن کمیشن نے مکمل اس عمل کو کر لیا اور پچیس جلائی کو جو ہے وہ اپنی ڈیڈ لائن دے دی ہیں انتخابت کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ یہ شفاف الیکشن ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں لیکن ایمکیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار نے خبردار کیے کہ اگر ایمکیم کے بند دفاتر واپس نہیں ملے اور تحافظات دور نہ کیے تو ایمکیم پاکستان بھی عام انتخابات کا بائیکارٹ کر سکتی ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے تحافظات پر کان نہیں دھرہ ایمکیو ایم کو مائنس کیا نہیں جا رہا بلکہ کر دیا گیا ہے الگ صوبے کی بات کرنے پر لانتیں سننی پڑی لیکن یہ مطالبہ کرتے رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ فور پر کام سست روی کا شکار ہے اور آنے والے دنوں میں پانی کے مسئلے پر فسطات ہو سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ محالیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کراچی میں درخت کٹ تو رہے ہیں لیکن اگائے نہیں جا رہے ایمکیو رہنما نے پتنگ کا انتخابی نشان ملنے پر حامیوں اور کارکنوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ووٹرز کی کامیابی کا نشان ہے پتنگ کا نشان ملنے کا کریڈٹ کارکنوں کو کہا دیا جاتا ہے کل بڑی اہم انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا جس میں انہوں نے اپنا روند ہونا کیا ان سے پہلے جائے وہ ایمکیو لندن کا بھی یہ موقع آ چکا تھا اسفن کہ وہ بھی الیکشن بائیکارٹ کر رہے ہیں کیونکہ نہ تو ان کے قائد کی تقریر نشر ہو سکتی ہے نہ تصویر دکھائے جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ الیکشن کمپین کر سکتے ہیں جس کی وجہات پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اگر ایمکیو پاکستان بھی الیکشن کا بائیکارٹ کر لیتی ہے تو پھر مہاجر کمنٹی کے لیے پی ایس پی کا ایک آپشن رہ جاتا ہے اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ڈراؤنٹ اوپن مل سکتا ہے کراچی میں سندھ میں ڈیفینیٹلی اور ایمکیو پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کے جو یونٹس لیے گئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں کیے آنے والا ٹائم ہی جو آنے والا الیکشن ہے بیسیکلی وہ کافی ایمپورٹنٹ ہے سندھ میں کافی ایمپورٹنٹ الیکشن ہونے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی بھی واپس آ رہی ہے ایمکیو ایم جو کہ ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہی تھی وہ بھی اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونا سٹارٹ ہو گئی اور پی ایس پی بھی اپنی طرف سے کافی کوششیں کر رہی ہے کہ ان ووڈ بینک کو جو سٹارٹ سے ان کے مہاجر کمیونٹی کے ہیں ان کو کیش کیا جائے 1993 میں جب ایمکیو ایم نے بائیکارٹ کیا تھا الیکشن کا تو اس کا فائدہ جو پی ایم اے لندن اور پیپلز پارٹی کو ہوا تھا اور انہیں چھے چھے سیٹے من کی تھی اگر اس دفعہ بھی ایمکیو پاکستان اور لندن جو ہے وہ بائیکارٹ کرتے تو پھر اس کا سیدھا فائدہ جو پیپلز پارٹی پی ٹی آئیو اور دوسری جماعتوں کو ہوگا اگر دیکھا جائے تو یہ پہلا الیکشن ہوگا مائنس بانی ایمکیو ایمکیو اگر فاروق ستار اس الیکشن کو لڑتے ہیں تو الطاف حسین کے بغیر یہ پہلا الیکشن ہوگا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ لیتے ہیں ایمکیو پاکستان والے کیونکہ ان قیادت کے بغیر اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو دیکھتے ہیں ان کو مائنس کرنے کے بعد ان کا کیا ریزلٹ لیتا ہے پڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف جو کہ ہے آئرلینڈ کے حوالے سے آئرلینڈ اپنے ابوشن جو لاؤ تھا اس کو تھوڑا ایمینڈمنٹ آگئی ہے ان میں سپسیفیکلی جو دوہزار بارہ میں کیس ہوا تھا سویتہ حالہ پنوار کا جو کہ ڈینٹسٹ تھی اور ان کا ایک مسکاریج ہو گیا تھا اور چونکہ ابوشن اللاؤڈ نہیں تھی جن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس لاؤ کو چینج کرنے کے لیے تقریباً دو ملین لوگ دو ملین آرش پیپل کیم آؤٹ تو ووٹ جو کہ سکسٹی سکس پوائنٹ فور نے یس میں کیا اور تھری تھری پوائنٹ سکس لوگوں نے نو میں کیا مجورٹی رولز کی جب بات آ جاتی ہے تو اس اس کے بعد جو ہے وہ اس رول کو چینج کر دیا گیا اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج ہے لیٹس کو اہیڈ ان واش دار موسیقی موسیقی احتجاج بھی بہت مختلف تھا اور اس کے فیصلے آنے پر خواتین کی خوشی دیدنی تھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ رولز اور ریگولیشنز بھی انہوں نے رکھی ہیں جیسے ریپ کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا جب تک خواتین کی زندگی کوئی رسک نہیں ہوگا اس وقت تک اجازت نہیں دیں گے جیسے سویتا کا کیس آپ نے بتایا اس کے بعد سے یہ کمپین سٹارٹ ہوئی تھی اور فائنلی اس میں فائدہ ہی ہوا کچھ پرو چوائس جو آپ دیکھ رہے تھے لوگ جو باہر آئے ہوئے تھے پرو چوائس والے اور انہیں وائس فر چوائس کا ایک بینر اٹھایا ہوا تھا ان وائس فر چوائس بیسکلی means کہ عورت کو اپنی طرف سے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ اگر وہ مسکاریش کرتی ہیں یا ان کو کوئی نقصانات ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنی لائف بچا سکیں لیگل ابوشنز ویل بی ابھی 2018 میں پہلی بار ہو رہا ہے جو کہ آئرلینڈ دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرف لے کے جاتا ہے اس کو آج کل ہم سہرو سیاحت کے حوالے سے اگر دیکھیں سفر بڑا امپورٹنٹ ہے ہم نے ہیلو کیٹی ٹرین پہ بات کی اور اس کو دیکھ کے بلکل دلچارہ تھا کہ ہم کہیں چھٹی لے کے گھومنے چلے جائیں لیکن اب سنگاپور ائرلائنز نے بھی ایک بڑی اچھی فلائٹ لاؤنچ کی ہے نیو یارک ٹو سنگاپور نون سٹاپ ہے بیٹوین جی اور 9500 مائلز کی یہ مسافت ہوگی اور آپ اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے فلائے لاؤنچ اپنا دے دی ہے بلکل جی الٹرا لاؤنگ رینج اے تھرٹی فائیو 900 ULR کے نام سے انہوں نے ایک ائرکرافٹ بنائی ہے جو کہ لگتار 18 گھنٹے اور 45 منٹ تک فلائٹ کرے گی اور 94 پریمیم ایکانومی سیٹس اور 67 بزنس کلاس سیٹس ہوں گی اس میں اور یہ نون سٹاپ فلائٹ ہوگی فرم نیو یارک تو سنگاپور بلکل بیسکلی نیو یارک اور سنگاپور کے بیچ میں فور نون 9500 مائلز یہ کرس کرے گی اپنے اس سفر میں 18 گھنٹے اور 45 منٹ کے سفر میں and this is the longest flight commercial flight بیسکلی سب سے longest flight ہوگی اس سے پہلے یہ ریکارڈ ہولد کرتی تھی کتر ایر ویس جو کہ دوہا اور اوکلینڈ کے بیچ 9000 25 مائلز تک یہ فلائٹ رہتی تھی سنگاپور ائرلائنز نے پہلے بھی 2013 میں یہ فلائٹ سٹارٹ کرنا شروع کیے تھے لیکن high fuel cost کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا تھا اور یوگے کی نون سٹاپ جو فلائٹ ہے کینٹس سروس وہ بیسکلی نو ہزار نو مائلز پر مشتمل ہے اور انہوں نے بھی ابھی ابھی ریسنٹلی اسی سال میں مارچ میں یہ لانچ کیا تھا لیکن کافی تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے نا اگر اس میں بریک لے لیا جائے تو میرے خیال سے بہتر ہے جی روائل ویڈنگ کا چرچہ تو رہا اور اتنا زیادہ لوگوں نے پسند کیا کہ شاہی شادی کے بعد اب بچوں کی ایک شاہی شادی کے چرچے جہاں میں سوشل میڈیا پہ ہیں اور بہت ہی خوبصورت کپل لگ رہی ہے مجھے تو ریال کپل سے زیادہ اچھا یہ کپل لگا ہے بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں ایک نیو یورک میں ایک فوٹاکفر نے جی روائل ویڈنگ کو بلکل کوپی کرتے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے پرنس اور پرنسز کی شادی کی پکچرز لیے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میگن مارکل اور پرنس پرنس و پرنسز لگ رہے ہیں دونوں اور فیک داڑھی بھی بنا دی گئی ہے ان کی ان وہ پوزز بھی وہی مار رہے ہیں جو ریال روائل ویڈنگ کے تھے جی اور بلکل ہیری اور میگن کا روپ نظر آرہا ہے دونوں بچے بڑے کونفیڈنٹ ہیں ایون جو چارلز ہیں اور میگن کی والدہ کی بھی پکچر ساتھ ہیں انہوں نے بلکل کوپی ڈریس آپ دیکھیں کہ خوبصورت لگ رہے ہیں بچے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں ان ڈریسز میں یہ ہمیشہ سے جو شاہی شادی ہے یہ خر لڑکی ایک پرنس کا انتظار کرتی ہے تو شادی کا جو خواب ہے وہ ہمیں روائل ویڈنگ میں دکھنے میں لگا اور بہت تیم کا جو انتخاب کیا بچوں کو شاہی مبلسات میں تیار کیا تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا جبکہ دھولن جو ہے نا یہاں پہ بھی ایک چیز کامان آئی ہے اس پن کیونکہ میگن بھی جو ہے وہ ہیری سے کچھ سال بڑی ہیں تو یہ جو بچی یہاں پہ برائیڈ ہے وہ بھی جو دھولا سے وہ ایک سال بڑی ہے تو یہاں پہ بڑا انہوں نے میچ کیا ایک تو تصویروں کے حوالے سے اور پھر ایج کے حوالے سے کیکہ میگن کی ایج اور ہیری کی ایج میں بھی ڈیفرنس ہے اس طرح اس نے چھوٹے شاہی جورے کی بھی ایج میں ڈیفرنس ہے سعودی اربیا میں جو دن بعد دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لاز میں جو ایمینمنٹس آنے ہیں بلکل اس کے حوالے سے ہرائیسمنٹ کا بھی ایک لاز سامنے آیا ہے اور واقعی اس پہ پنشمنٹ ہونی چاہیے بلکل جی فائی ویئر جیل ٹرم اور اسی ہزار ڈالر یعنی 300,000 ریال تین لاکھ ریال کی پینلٹی ہوگی اگر ہرائیسمنٹ کسی پہ پروف ہوتی ہے وہاں پہ سعودی ارب نے بیسکلی ٹیوزڈے کو منگل والے دن یہ اناؤنس کیا کہ سیکشل ہرائیسمنٹ کیسز کے سامنے اگر کوئی آتا ہے تو ان پر یہ پینلٹیز لگی جائیں گی کنگڈم کی جو شورہ کاؤنسل ہے وہاں پہ انہوں نے ایڈوائزر ان کی بہت بڑا قدم ہے چونکہ سعودی ارب کافی بینز اٹھانے جا رہی ہے ابھی جون کے مہینے میں چوبیس جون کو انہوں نے ڈرائیونگ بین جو عورتوں پہ لگا ہوا تھا دس سال سے وہ بھی ہٹا دیا گیا ہے سنیما گھر جو ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں کافی چیزیں نیو پروگریسف چیزیں آ رہی ہیں لیکن جہاں پر ان چیزوں کو سراہا جا رہا ہے وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز نے جو ابھی ریسنٹلی گیارہ ایکٹیویسٹس کو سعودی ارب میں آریسٹ کیا گیا تھا اس کو بھی وہ بیسیکلی ساری جو پروگریسف چیزیں ہیں ان کو تھوڑا انڈرمائن کر لیتی ہے ان کو تھوڑا نیچے لے آتی ہے سعودی اربیہ میں تو پھر بھی رولز ہیں لاؤز ہیں اور ان پہ عمل بھی کیا جاتا ہے جیسے چوری کرنے والے کا فوری طور پر ہاتھ کارٹ دیا جاتا ہے اگر ہریسمنٹ میں آپ بتانے لیکن پاکستان ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جس میں رولز این لاؤ تو ہے لیکن ان پہ عمل درامن نہیں ہوتا اس طرح مجرم جو وہ آزادہ نہ گھومتا رہتا ہے پاکستان میں بھی ہریسمنٹ کے معاملات آئے دن سامنے آتے ہیں اسی طرح پاکستان کے اسلامباد کے شہر کے ایک نیجی کالج کی جو ہے وہ خبر سوشل میڈیا پہ کافی گردش کر رہی ہے کل سے جی طالبات کے ساتھ بیالوجی کے ٹیچر نے جو ہے وہ ہریسمنٹ کی شکایات آئی ہے کہ جب وہ پریکٹیکل اپنا دینے کے لیے آئیں تو کچھ انہوں نے ایسے کوئیسن آنسر کیے جس سے ہریسمنٹ ہو رہی تھی سٹورنٹس کی انہوں نے پھر کمپلین کی جس کے بارے میں بورٹ بیٹھا اور کوئیسن آنسر کیے ٹیچر کے ساتھ بھی پچھلے دن انہوں نے میشا شفی کا کیس دیکھا تھا اب یہاں پہ بھی جو ہے خواتین جو ہے اب یہاں پہ بھی آواز اٹھانے لگی ہیں ہریسمنٹ کے خلاف لیکن قانون اگر یہاں پہ ہو اور سزا ملے تو دیفینٹلی اس عمل میں روک سکتے ہیں لوگوں بلکل جی سادت بشیر جو کہ بائیالوجی کے ٹیچر ہیں اسلام آباد موڈل کالیج فور بوئیز میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس این انویجلیٹر کوئی اسی کے قریب سٹوڈنٹس تھیں فیمیل جن کے لیے وہ از اٹیچر آئے ہوئے تھے اور ایک سٹوڈنٹ نے چوبیس مہی کو جو ہے پہلا پریکٹیکل ایگزام جب ہو رہا تھا اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کا رخ کیا اور بتایا کہ انہوں نے کیسے مس بیہیو کیا اس سٹوڈنٹ کے ساتھ ڈائسیکشن کے دوران جو وہاں پہ ہو رہی تھی اور اس کے بعد تقریباً سولہ اور سٹوڈنٹس سامنے آئی ہیں جنہوں نے اس بات کی اس بات کو تائید کی ہے کہ بھئی ایسا ہی ہوا ہے چونکہ اسی کے قریب فیمیل سٹوڈنٹس تھیں اور سولہ ابھی آ چکی ہیں تو لگ کچھ یوں ہی رہا ہے کہ جو بھی اب یہ ٹیچر ہیں جنہوں نے بھی بیان آیا ہے کہ میں شاید غلطی سے ایک دو بار ٹکرا گیا ہوں گا لیکن میری یہ حراسمنٹ کی جو ہے تو خبر غلط ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بارہ سال سے مختلف سکولز اور کالوجز میں پڑھا رہا ہوں لیکن ایسا الزام لگنے سے میری میرا دل دکھا ہے جبکہ طالبات کا یہ کہنا ہے جس طلبہ نے جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پہ عام کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے پہلے بھی پتا چلا تھا جب میں پریکٹیکل دینے کے لیے جارتی مجھے میری دوستوں نے کہا تھا کہ یہ سر جو ہیں وہ ٹیچر اس طرح سے ان کی باتیں معلومتی پھر اس سٹوڈنٹ کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ہمارا آخری سال ہے سٹوڈیز کا تو اب ہم چھپ کیوں رہے ہیں ہم بولیں گے ہم آواز اٹھائیں گے اس طرح سٹیبریس نے بھی ساتھ ساتھ مائرہ خان نے مشہ شفی نے ماروہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے شیم یوزٹ کہا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے وہ فیصلہ کریں بیسیکلی مائرہ خان نے کہا ہے کہ نیم ان شیم دس مان شیم ان سادت بشیر کھلے عام وہ بول رہی ہیں کہ کوئی سبق آموز کام ان کے ساتھ ہونا چاہیے ان کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ ماروہ حسین نے بھی کہا ہے جو کہ بہریہ کی الومینائی ہی ہیں بہریہ کالیج الومینائی ہیں اور انہوں نے بیسیکلی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے جو ریلیمنٹ آثورٹیز ان سے بات کر لی ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن جاری ہے اور اس کے بعد میشہ شافی جو کہ میٹ ٹو مویمنٹ کی ایڈوکیٹ ہیں ان کا بھی بیان اور ان کا بھی ٹویٹ سامنے آرہا انہوں نے بھی کہا کہ جو کالیج کی اوفیشل کمپلینٹ ہے اوفیشل جو بورڈ ہے انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں جب یہ جب یہ ریپورٹ آئی ہمارے سامنے تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس کے بعد اور ہم اس کو تھوریلی سٹیڈی کر رہے ہیں تھوریلی اس کو فالو اپ کر رہے ہیں اور آگے آنے والے وقتوں میں اس کا فیصلہ بھی آئے گا خبر آپ سے ہم نے شیئر کی تھی کہ پاکستانی سینما ہاؤسز میں انڈیر موویز کو بین کر دیا گیا ہے اسی کی ایک فیرست میں ویر کی ویڈنگ کو بھی جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے کیونکہ والگر کونٹینٹ اس کا بتایا جا رہا ہے لیکن ویر کی ویڈنگ تو ویسے بڑی خوش ہوتے ہیں بہنے بڑا انجوائے کرتی ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی رکافٹے آگئے ہیں بلکل جی کرینا اور سونم کپور بیسکلی سٹار رولز تھی اس میں اور سندھ فلم سنسر نے اس کو کلیر کر دیا تھا تھوڑے بہت کٹس لگانے کے بعد لیکن اب سی بی ایف سی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پوری فلم کو ہی بین کر دیا جائیں کیونکہ پنجاب فلم سنسر بورڈ نے ایک سوٹ فالو کیا ہے اور اس کے بعد سے اس مووی کو بین کر دیا گیا ہے جی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ اور بھی جو انڈین موویز ریلیز ہونے چاہیے تھیں جیسے کہ ریس تھری ہے اور اس طرح کی سنجو کے نام پہ جو مووی بنی ہے ان سب کو بین کر دیا گیا اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستانی فلمی سنت کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے کیونکہ عید پہ بڑی اچھی موویز پاکستان میں بھی ریلیز ہونے جاری ہے سات دن محبت ان اور اس کے ساتھ ساتھ نو ویڈنگ نو براتی اور نو بینڈ یہ نکال کی مووی آ رہی ہے جی اور پہلے چھ جولائی کو یہ ریلیز چھ جون کو ریلیز ہونے تھی لیکن اب یہ جو ہے وہ چھوٹی عید پہ ریلیز ہوگی جاوے شیخ کی مووی وجود کا بھی ٹریلر ہمیں سامنے نظر آگے تو بڑی اچھی پاکستانی موویز بھی آ رہی ہے کیا وہ اگر ویرے دی ویڈنگ نہیں ریلیز ہو رہی یہاں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے آپ ویرے کی ویڈنگ کو انجوائے کریں اور جب ہمارے ویرے کی ویڈنگ ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں کون بھنگڑا ڈالتا ہے کون ناشتہ گھاتا ہے لیکن موسم موسم مجھے لگتا ہے کہ اس کی اجازت آج کل تو کوئی بھی شادی پلان نہیں کرے عید کے بعد کیونکہ موسم بڑا گرم ہے سورج کا غزب برقرار ہے اور وہ آگ برسانے کو تیار ہے جس ہر شہر میں پاکستان کے یہی صورتحال ہے اور کراچی کیونکہ سب سے ہٹ لسٹ پہ ہوتا ہے تو کراچی میں جی فورٹی سکس ڈگری سنٹی گریٹ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اور انیس سو اکیاسی کے بعد سب سے زیادہ گرم دن یہ کہلا ہے بلکل میں کے مہینے میں انیس سو اکیاسی کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ چھالیس ڈگری سنٹی گریٹ رہا ہے کراچی کا اور پچھلے کچھ دنوں سے ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ چونکہ ہیٹ ویوز آ رہی ہیں اور کافی لوگ جو ہیں اس سے پریشانی پریشانی کا بھی شکار ہیں اور کچھ دنوں پہلے پہلی ہیٹ ویوز آئی اب دوسری ہیٹ ویوز آئی ہے سدن پنجاب سندھ اور بلوچستان میں موسم بہت بہت گرم ہے اور جو کراچی کی صورتحال ہے کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ اپنی مدد آپ کے تحت آئے ہوئے ہیں اور کول ٹالز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے سر کو تھنڈا رکھ سکے اور جو ہیٹ ہے اس سے بچا جا سکے یا اٹلیس بچنے کی کوشش کی جا سکے کل بھی میں بیسکلی سب کو یہی بتا رہا تھا کہ یار اگر گیارہ سے لے کے تین چار کے بیچ میں اگر آپ کا کوئی کام ہے باہر تو اس کو اوائیڈ کریں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے بلکل اور جو عبدالراشد صاحب ہیں انہوں نے کراچی کے میٹ آفیس کہ انہوں نے کہے کہ پیک جو ہیٹ ویو ہے اس کا ٹائم چل رہا ہے اور جیسے آپ اگر سر میں درج یا مطلی فیل کرے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کو بلکل بھی لائٹ نہ لیں ہیٹ ویف اگر ہو جاتا ہے تو اس میں بچاؤ اور احتیاطی تدابیر سے آپ اپنی جان کو بچا سکتے ہیں اس کے ساست بڑے میسیجز فورڈ اب بھی آ رہے ہیں اور آپ اس کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹیشن کی کمپین سٹارٹ ہونے لگی ہے اور یہ بڑا اچھا ہے ایک پوزیٹیو سائٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ آ جانا بہت ضروری ہے کہ درخت کس قدر ہماری زندگی کے لیے اہم ہے اگر درختوں کو لگایا جائے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کا محلیاتی آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکل جی اور ساتھی ساتھ دوسری طرف کراچی کی لوڈ شیڈنگ کی جو حالت ہے وہ بھی بگٹتی ہی جا رہی ہے بیانات جو آ رہے ہیں وہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ گلشن اکبال سے ایک صاحب بول رہے ہیں کہ کوئی الیکٹرسٹی نہیں ہے پچھلے دس گھنٹوں سے وہاں پہ پوری رات سے انفیکٹ بجلی نہیں ہے جبکہ الیکٹرسٹی سے بات کی جاتی ہے ان کے کسٹمر سرویسز کے نمائندے سے بات دیت وہ یہی کہتے ہیں کہ لوکل ایشیوز کو چل رہے ہیں اور ان کو سورٹ آؤٹ کرنی کوشش کی جا رہی ہے بوم بوم آفریدی آئی سی سی ورلڈ الیون کے کیپٹن بن گئے جی ویسٹ انڈیز اور ورلڈ الیون کے دنمیان چیریٹی میچ اکتیس مئی کو کھیلا جائے گا لارڈز کے میدان میں یہ گیم کھیلا جائے گا اور لالا واپس آ رہے ہیں لالا نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ شاید وہ کم بیک کریں اپنے آئی سی سی کے جو ان کا انٹرناشنل کرکٹنگ کریئر ہے ان میں واپسی کریں لیکن وہ تحال نہیں ہو سکا لیکن ان کے مداہوں کو وہ دوبارہ دیکھنے کو ملیں گا اور لارڈز کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ پاکستان کی تو کیا ہی بات ہے ابھی پچھلے دنہ ہم ٹیسٹ ماچ بھی جیت گئے ہیں وہاں پہ اور آنے والا جو یہ سمندری توفانوں سے متاثرہ افراد کے بیبود اور کرکٹ سٹیڈیمز کو پہنچنے والے نقصانات کی تعمیر و بحالی کے لیے چندہ جمع کیا جائے گا اس ماچ کے طرح اور بوم بوم با فریدی کا کہنے کہ ایک اچھے مقصد کے لیے والل ایلیون ٹیم کے قیادت کرنا ان کے لیے عزاز کی بات ہے اور دوبارہ سے ہم بوم بوم با فریدی کو کرکٹ میدان میں دیکھیں گے اور ڈیفینیٹلی بہت اچھا گیم دکھنے کو ملے گا موسم کی صورتحال پہ ہم نے پہلے بات کی لیکن دوسرے شہروں کے بارے میں جانتے کہ کہاں کیسا موسم ہے ویسے تو پورے پاکستان میں گرم موسم ہے لیکن پھر بھی ہم جانتے کہ اسلامباد میں بیتالیس ڈگری سنٹیگریٹ لہور میں چورتالیس ڈگری سنٹیگریٹ اور کراچی میں سنتیس ڈگری سنٹیگریٹ پشاور میں بیالیس ڈگری سنٹیگریٹ کوئٹا میں چونتیس ڈگری سنٹیگریٹ ملتان فورٹی سیون یعنی سنتالیس ڈگری سنٹیگریٹ کے ساتھ اگلے چوبیس گھنٹے پہلے تو وہ گرافکس میں بھی تھوڑے بہت بادل نظر آ جاتے تھے اب وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور اسلامباد میں آپ دیکھیں پورٹی فور ڈیگری اور ورنہ یہاں پہ تو ایسا موسم نہیں ہوتا تھا میری بچپن کی یادیں بڑی خوشگوار ہیں اسلامباد میں تو بارش اور بہت خوبصورت موسم لیکن وہ یہ کہ جب آپ گرین بیلڈ کو کٹیں گے تو یہی صورتحال ہوگی آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اسمہ نواز کو اور مجھے اسپن کو دیجے کا اجازت اللہ حافظ